عورت کے لیے جہنم میں جانا بہت آسان ایک کام بتاؤں وہ کر لے تو بغیر حساب کتاب کے جہنم خواتین اگر جہنم میں جانا چاہتی ہیں اپنی ڈائیر میں نوٹ کر لیں اتنا آسان کام بتا رہا ہوں گارنٹی ہے جہنم کی وہ ہے شوہر کا دل دکھائیں اور شوہر کی نافرمانی کریں شوہر کو خوش نہ رکھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے وہ عورت جنت میں نہیں جاستی بہت آسان ہے اس کی ایسے کی تیسی کر کے رکھو خرچہ پورا لو اس سے پرچی آئیں گی ایک درجہ انڈے لا دو ایک تیلوٹی ماتر لا دو وہ خان ساما جا رہا ہے تیلوٹی ماتر لینے کے لیے انڈے لینے کے لیے واپسی پہ دہی بھی لیتے آئیے گا ابھی دہی لے کے آرہے ایک میسیج آگیا واپسی پہ ایک بڑی ڈبلوٹی بھی لیتے آئیے پھر جا رہا ہے واپس تو اس کا خون چوس کے رکھو بیمار ہو جائے آپ بیمار ہو جائیں تو اس سے سارے پیسے لو علاج کے اگر ٹھیک نہیں ہو رہی تو اسی پہ ڈال دو یہ صحیح خرچہ نہیں کر رہے میں نے کہا تھا آہ خان لے کے جاؤ انہوں نے لیاقت نیشنل میں داخل کرا دی ہے بچہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کا خرچہ بھی کس سے لیے جاتا ہے ہے بھئی اب بھا سے لیے جاتا ہے بچوں کی فیسے ہم پاس لی جائیں گی سارے خسکا خون نچوڑ دو مگر مانو اپنی منمانی کس کی ہوگی بہت ہی شورٹ کٹ راستہ ہے جہنم میں جانے کے اچھا غیر زیادہ نہ ہو جائے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اور مرد کے لیے جہنم میں جانے کا پتہ ہے سب سے شورٹ کٹ راستہ کی آئی اس زمانے میں مردوں کے لیے ہے بدنظری بے حیائی سے نہیں بچتے آج کر انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں جہاں کوئی چمکتا دھمکتا چہرہ نظر آئے گا ایک دفعہ لازمی دیکھتے ہیں اس کو کیا حسرت نہ رہ جائے گئے اور پھر صحت بھی خراب ہوتی ہے گناہوں کی طرف طبیعت بھی مائل ہوتی ہے تو یہ تو اللہ نے سب سے بڑی آزمائش مرد کے لیے عورت کو بنایا ہے یہ قرآن میں ہے قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے یعنی مردوں کے لیے جو سب سے مزین چیز بنائی ہے وہ عورتوں کو بنایا ہے سب سے مزین کا کیا مطلب ہے کہ چادر اللہ نے خوبصورت ڈالی گئی ہے لیکن ہے کیا وہ عذاب ہے آگ ہے اگر حرام طریقے سے جاؤ گا اب اس کا حل اللہ نے کیا بتایا بھئی اتنی مزین چیز کو چھوڑے گا کیسے تو اللہ نے فرمایا حل اُنبی اکم بی خیرم من ذالکم اس سے بھی زیادہ مزیدار چیز نہ بتاؤں وہ ہے کہ اگر تم تقوی افتیار کروگے تو جنت میں تمہیں بھوریں ملیں گی وَأَزْوَاجُمْ مُتَحَرَةٌ پاکیزہ بیویاں ملیں گی تو یہاں مزے اڑا لوگے تو وہاں سے محروم نہیں آری نا بات سمجھ میں اور وہاں اگر مزے چاہتے ہو تو یہاں نظر کو جھکاؤ اور ایک اور طریقہ ہے وہ میں پھر ابھی بات میں بتاؤں گا اب اکیلے میں ملنے ایک اور حل بھی اللہ نے بتایا قرآن میں ایک اور حل بتایا وہ ابھی سب کے سامنے بتانا مناسب نہیں لوگ کہتے ہیں گھوم پھر کے نہ ہر دفعہ ادھر ہی آ جاتے ہو تو نکاح کرلو بھائی حلال طریقے سے رکھو نبیوں کی سنت ہے اولاد ملے گی حقوق ہوں گے تو نظر کی حفاظت یہ بڑا اہم کام ہے نظر کی حفاظت مرد کے لئے عفیف اور پاک دامن لوگ آج کل چراغ لے کے بھی مشکل ہو رہا ہے تلاش کرنا جو اپنی بیوی پر اکتفا کریں اور ان کی بیوی کو یہ اعتماد ہو کہ ہمارے شہر کا ہمارے علاوہ کسی اور سے کوئی لنک نہیں ہے بہت سے ہیں اچھے